ڈیاگو گارسیا بیس پر امریکی بومبر ایلٹ ڈیاگو گارسیا بیس میں یو ایس کے بی ٹو بومبر لینڈ ہوئے اس وقت کی بڑی خبر دکشن چین ساگر میں چین کے ہر حرکت پر نظر چینی ہماکت کو قرارہ جواب دینے کی تیاری دونوں بریکنگ دکھائیں ایک طرف وہ میزائل کر رہے ہیں دوسری طرف ڈیاگو گارسیا میں یہ تیاری چل رہی ہے یعنی اس کے امپیکٹ کیا ہے اس کا مطلب کیا سمجھا جائے یہ دونوں بریکنگ اور منیش آگے باز میں جاؤں گا منیش یہ جو انپوٹ آ رہا ہے are we on the age of the war میں بہت اگزاجرےٹڈ سوال پوچھ رہا ہوں لیکن یہ سوال میرا ویلیڈ ہے دیکھیں بلکل آپ کا سوال ویلیڈ ہے اور اسططی تقریباً ویسی ہی ہے اگر آپ دیکھیں چاہے پرشانت مہا ساگر میں گوام آئیلنڈ چلے کر ہند مہا ساگر میں ڈیاگو گارسیا تک ایک طرف امریکہ elephant walk کر رہا ہے تو چین بھی لگاتار مسائل چھوڑے جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ جو بات آپ کہتے ہیں کہ کئی بار چین کی مسائلوں کا target کہیں اور ہوتا ہے لیکن جو بھی ہے کم سے کم یہ تو ضرور ہے کہ حالات آج ید کے بنے ہوئے ہیں اور ید کے حالات یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمالے سے لے کر ہند مہا ساگر تک ہے پوری دنیا کی نظریں اسی وجہ سے یہاں پر ٹکی ہوئی ہے کیونکہ ایک بھی strategic miscalculation جیسا کہ ابھی بھلے ہی تائیوان نے یہ دنائی کر دیا لیکن اگر یہ صحیح ہوتا تو شاید یہی سے وہ آگاز ہو گیا ہوتا جسے ہم کہتے ہیں کہ بھگوان نہ کرے لیکن کب world war 3 ہو جائے وہ آگاز کبھی بھی ہو چکتا تھا اور کبھی بھی ہو چکتا ہے آپ جو بتانے میں سیدھے چلوں گا یہ جو positions چائنا لے رہا اس کا مطلب کیا ہے کیونکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں دیکھیں آپ ہمارے من میں جتنا بھی ہم نے چائنا کیوں پڑھا ہے سمجھا ہے سنزو کی اگر بات کریں تو جب بھی ان کے اندر internal conflicts ہوتے ہیں تو وہ بہار کا distraction create کرتے ہیں جس سے کہ ان کی دیش کے اندر internal conflicts جو ہیں وہ پوری طریقے سے بہار فوکس کریں اور شی جن پنگ 2012 میں جب سے آئے ہیں ان کا یہ ایک hyper nationalism چلتا رہتا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ دیکھیں شیزن پنگ کی جو نیتی ہے یا جس طرح کا action انہوں نے لیا ہے اس کا کافی ویرود ہو رہا ہے چائنا میں اور شیزن پنگ اس طرح کی حرکت اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک طرح کا smoke screen پیدا کر سکیں جس سے لوگوں کا دھیان جو لوگوں کا دھیان ہے وہ بٹ سکے دوسری چیز دیکھیں دوسری چیز جو ان کی جو آرمی ہے وہ کانسکرپشن آرمی ہے تو کسی بھی یکد میں جانے کے لیے آپ کو اپنے ٹرپس کو بیٹل انوکولیشن میں لانا پڑتا ہے یا ان کو they have to go through the battle inoculation ان کے ہاں تو یہ بندوہ فوج ہے تو ان کو کسی طرح کی کسی قسم کی ٹریننگ تو دینی پڑے گی تو ہو سکتا ہے یہ کوئی ٹریننگ موو ہو اور یہ یہ تیوان کو ڈرانے کے لیے یا اور جو باقی کنٹریز ہیں ان کو تھوڑا سا گیدر بھب کی دینے کے لیے اس طرح کی جو ایک کیز ہیں لیکن میرے پاس ایک انپٹ آرہا ہے